موسیقی ریمہ جنفت کے پورو اپادیت پردیپ سہوڑا نے سمریہ بیدائی اور سرمور بیدائی کو گندہ بتایا ان کا کہنا تھا جس طریقے سے لگاتار ان کے دوارہ کیے جا رہے ہیں معاملے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس سے ساپ لگتا ہے یہ لوگ گندہ گردی میں اتار ہوئے ہیں پچھلے دنوں جس طریقے سے پلہان کے پاس سرمور روڈ میں پول پلاجہ میں گندہ گردی کی گئی اس سے ساپ سمجھ میں آتا ہے ان لوگ کا کام پیول گندہ گردی یہی نہیں سرمور میں چناؤ کے دوران یہ دونوں بیدائی آپس میں گھر بھی گئے تھے سنیے پردیت سوغرہ میں کیا کچھ کا پول گڑھی کا بھومی پوزن کرنے ماننیر مکھ منتری مطپردیش آسن سوراہ سن چوہان جی آ رہے ہیں نو تاریخ کو اس کے سندر میں ہے میں آپ لوگوں کے مادیم سے کی برسا منڈا بیچار منچ کے دوارہ کیے گئے پچھلے دو تین ورسوں کے کاریوں کا روپ ریکھا کے ساتھ میں وہ کر رہا ہوں بڑے حرس کی بات ہے کہ بند میں یا کہیں دیش میں کولوں کا کلا ایک ماتر کلا ہے راجدھانی ہے جہاں لگوگ سترہویں ستابدی کے آس پاس اس کا نرمان بتایا گیا ہے تیوں تھر کے ٹمسا ندی کے تٹ کے کنارے وہ کلا ہے اور جیل سین اوستہ اور بہت جر جر اوستہ میں تھا تو ہم سب لوگوں نے جب ماتا سبری کا ایک کتھا کرائی برسا منڈا بیچار منچ کے دوارہ بھگوان برسا منڈا پر ایک فلم بنائی پھر یہ بات آئی کہ اپنے یہاں کے جو گورو آدیواسی سماج کی اسمیتہ کولگڑھی سے جڑی ہے کلے سے جڑی ہے تو اس کے جیونوں دھار کے لیے پریاس کیا جائے تو یہ گورو یاترہ نکالی یہ گیارہ دیوشی یہ گیارہ دیوشی گورو یاترہ کے سماپن کے افسر پر بھاچپا کے جنجاتی مورچہ کے راستی اتھاکش ماننی سمیر اوراو جی راجصفہ سدس مکھیتیت کے روپ میں 21 نومبر کو تیون تھر کے ریسٹ ہاؤس پرانگڑ میں پدھارے تھے تو وہاں چار ہزار آدمیوں کے ویچ میں ایک راج راجنیتک پرستاو پاریت کیا تھا ہاتھ اٹھا کے کولگڑھی کا جیرنو دھار اور بھولنیہ مندیر ہے یہ جو پانچ منجل کا مندیر سائد دیس میں دوسرا کوئی ہو اپنے کو جانکاری نہیں ہے اس لئے سائد بتا رہے ہیں کہ مندیر میں پانچ تل ہیں اور مندیر کے اوپر جو آکریت ہے ناغ کی آکریت وہی آکریت کولگڑھی کے اوپر بھی ہے تو ایسا مانتہ ہے کہ اسی ویکتی نے مندیر بنوایا تھا جس نے کلہ بنوایا تھا کولگڑھی بنوایی تھی کول رہتے تھے کولوں کا راج تھا اس لئے اس کو کولگڑھی کہتے ہیں وہ کلہ ہے سائد ستلہا والی جو گڑھی ہے وہ دھنست ہو گئی ہے وہ بھی کول سمراج کی ہی گڑھی رہی ہوگی کیونکہ اس کا ان کوئی اتیاز نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ ستلہا کبھی اس میں راجنیتک پرسطاو میں ایک اُلےک کیے تھے ماتہ سبری ان کی کول سماج جنجاتی سماج کی پوج کے روپ میں جانی جاتی ہیں تو ان کے بھی مندیر کی بات ہم لوگوں نے راجنیتک پرسطاو میں کی تھی اور بھگوان برسا مونڈا کی مورت کی اسٹھاپنا کول گڑھی کے آس پاس ساڑھے تین سو سال کا برس بیٹ جانے کے بعد کہیں کوٹ لگتی تھی کہیں چوکی لگتی تھی کہیں دھرمسالہ بنی تھی کہیں کنیا پارسالہ لگی تھی کہیں مجار بن گئی تھی کہیں کہیں مدرسہ بن گیا تھا مطلب اس دھنگ سے اس کے چاروں طرف اس دھنگ سے عتکرمڑ ہو گئے تھے منہ سنے سنے منلب کالانتر عتکرمڑ ہوتا گیا تھا جو اپنی بیراثت تھی سانسکریتک دھروہر تھی اس کو اچھون رکھنے کے لیے یہ موہیم بیرسہ مونڈا بیچار منج کے دوارہ چلائی گئی تھی ہمیں حرص ہو رہا ہے کہ مد پردیش کے مکھ منتری اس بند کے گورو کے پرتیق کولگڑھی کا بھومی پوجن کرنے یہاں پدھار رہے ہیں مجھار اور مدرسہ ایسا کوئی وہ نہیں تھا لیکن سو سال پہلے دو سو سال پہلے کب کہاں کیا بنا تو جنو دھار کیا جا رہا ہے تو اس کو ہٹایا جائے گا پرساسن اس پہ کام کر رہا اپنے اشتر سے بات کر رہا ہے اس سوندر کو واپس پانا ہے اس کولگڑھی کو بیبھو کو اچھون رکھنا ہے تو اس کو ٹھیک تھا کرنا پڑے گا اور جی نہیں اسی لیے تو بتا رہے کہ چناؤ کی مہیم نہیں ہے آپ کے سامنے جو اپنا وہ رکھا کہ یہ چھ سات مہینے پہلے کا تو اپنے اپنے چسر جو بھی کار ہو رہے ہیں دلیت سوشت پچھڑوں کے لیے بھاجپا ہی کر رہی ہے بھاجپا کا لکش انتود ہے پرن انتود ہے بھارتی جنت پارٹی اسی لکش کے لیے جو 2004 سے 20 ورس سے ساسن ہوا ہے تو اسی لکش کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ کام منہ منہ جن 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 جاتی کے حساب سے جو اپنی نہیں مانگ تو بلکل کی جا سکتی ہے مانگ آپ کر سکتے ہیں ہم پدہ دھکاری